اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوگا ہے بدترین ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العزمہ جس کو کہ میں بھی آپ کو قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروشید بوش نے بھی کروشید کا لص بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں فقیہ مستہد بین سے وہ رندے بادخار اچھا کروشید کہہ کر پھر واپس لیا یہ کروشید اس کے اوپن جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا جیراک شان اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمان و تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلیزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام عبر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ اندر سے انگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اور بہران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگئے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں ہے ہمیں تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکال دیا گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجر پہنک دیا گیا کوئی چھوٹا سمول گیا جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کریں وہ ایسے کرتا ہوں اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا وَيْلُ لِلْعَرَبُ لِنْ شَرْ لِنْ قَدِبْ تَرَبُ عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے ہیں اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر انہوں نے قائب کر لیا ہے اب سعودی عرب اس ناستر پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہو جو ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پر پرس کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جو پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے ملحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگر ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آرم اگر ڈاؤن کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشوری میں مانیتے ہیں کیا لکھا ہے اس دنیا کے خاتم سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارم اگر ڈاؤن اور ارم اگر ڈاؤن اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز اور سینٹ جون یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ہیں ان کا پانچ دکاتی ایجنڈا ہے متفقہ لے جس کے تحت کی جنگ سلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ ارم اگر ڈاؤن نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نیو کن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عام تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آج تڑ ایک دیوار ہے ویلنگ مال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹ دے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ بینسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹ لینڈ آیا سکوٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودویں صدی اسویں سے آج تک وہ ویسٹمنسٹر ایمے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت نہیں سکتا اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش ہوتی اس میں ہو یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ڈیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام باران یہ تو بات کی بات ہے اس ون جو ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ انڈی بیلنس ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوگی جمل کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی جمل میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمل سے روٹھی بہار اب ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعیدی کی وعدہ خلافی کی غدداری کی لازہ سعودہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے it's just possible دور تسمیے انہونی بات تسمیے جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹ اوف فورسز اور برشک ببارت فورسز بارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈیسٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعملی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کوئی جانے بچی نہیں جو ہمارے ایکیڈبی کا حشل ہوگا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدعملی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹ اوف فورسز داخل ہو جائیں مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے now do as you like یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چانے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشتہ درویشی درساد و دم آدم زن جو پخت شبی خدرہ برسلطنت جم زن یومِ طائف یاد ہے جو حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا تھا کلوار کلوار پڑا تھا آپ سے تیرہ مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھیں وہ اس میں بھوس گئی دو زندانِ مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کر کھجنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقاد ہو گیا شادت ہو گئے یہ صحیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوشکہ تو یہی دور تھا نا یعب تائیف نے جو آپ کی چاہتی بچی تھی وہ نہیں کیا پتہ چاہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے عباش لوگ پتھراؤں کرتے ہیں گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک جل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی ان کا بھی انتقاد ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضم ہے اب تو بنو اب تو سب کو تیہ ہو گیا قرآش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو کسی لئے آپ گئے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکست جدر شفٹ کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نگل جاؤں ہے ایسے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے ہوں تیار دیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا عدلہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے میں بیزت ہی کر بیٹھ واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا یہ سلوک محبت کے ساتھ بہتا ہے اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کی حضرت خبر لو ان کی پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی ہے انہیں ایک آدمی صرف زید ابنہارسہ ہے اب سامنے سے پتھر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھال بنتے ہیں مجھے لے کہ پتھر دوکر رکھتے ہیں آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بنت سکتا ہے جسم لہو لہا کھون جاکہ جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں اتر دیں دیں پھر وہاں سے باپ سے میں سے دعا مانگی ہے اللہمہ علیکہ اشکوزو فا قوتی و قلتہ ہیلتی و حوانی علم نعاس اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلہ تو خاری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے اللہ مل تکل ہو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا ہے اللہ بعیدی یہ تجہہ ہوں نہیں یا میرے اوپر حجوم کر کے آج ہے حملہ کریں اور آدمی ملکتہ حملے یا دشمن کے حوالے میرا حملہ کیا ہے جو چاہے کرتے ہو لیکن پھر عبدیت غارب آتی ہے اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيْيَ غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِيَ اے اللہ کہ تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پروابی سرِ تخدیم خم ہے جو مزاجِ یاد میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض تو نہیں ہوگی ہے یہ تکلیفیں چھیلی ہیں سیکنوں صحابہ نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے آزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاتح ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شید کھودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر بانے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دھوری میں ہو جائے اور جب صحابہ قدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَحْلُ الَّذِينَ بَایَعُوا مَحَمَّدًا عَلَى الْزِحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدًا اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جر تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے جاہے ابھی بھوک سے کمر دھوری ہوئی جا رہی جان تو ہے اور ایک طواہ کہتے تھے اللہمَ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللہ عَيش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے وہ نہیں تھے گاؤں تک کیا لگا کر پسر اٹھا اٹھا کر خندق پسی نہیں جا کر باہر ٹھیک رہے تھے جب صحابہ کہتے ہیں اللہمَ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ حضور فرما رہے ہیں فَقْفَرِ الْعَنْسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ اے اللہِ الْعَنْسَارِ وَالْمُحَاجِرَةِ کی مقفلت فرماتے ہیں پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقابلے برداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر بازے ہوئے حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر بہتے ہوئے یہ ہے سیرت النبی آپ اس چیز کو سیرت النبی سمجھیں بہرحال اس موضوع پر میری یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرز مپردہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کام کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مسکھ ہو گیا آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بعض چیزیں تعدہ کرتا ہوں اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر لیتے ہیں اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر لیتے ہیں ان کا اندر معاملہ کیا ہے اصل جو ہیں اس میں پیچھے مائنڈ ہے ماسٹر مائنڈ سازشی ذہن وہ یہود کا ہے باقی عیسائی آلہ کار بن گئے ہیں جو ہنڈر پرسنٹ آلہ کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں پروٹیسٹنٹیزم یہود ہی نے پیدا کر آیا تھا یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا وہاں پر بھی یوجری بھی اور کمرشل انٹرس بھی دونوں حرام تھے یہ یہودیوں نے کروایا اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر بینک آف انگلینڈ اور جو پروپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہو انگلستان کے اندر جو چرچ آف انگلینڈ ننیلا ہو گیا پروپ سے اور اسی کو یہودیوں نے پرار دیا یہ ہمارا مارڈرن اسرائیل ہے یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گوڑڈ نے یہ جو ہے برطانیہ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسونس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے لہذا امریکہ کو بھی جیوس نے کہا ہے یہ ہمارے اصل اسرائیل مارڈرن اسرائیل یہ ہے اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے جو قوت حاصل ہوئی ہے جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے وہاں کے جس طریقے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے ٹھیک سو سال پہلے اللہ کا اقبال یہ مشاہدہ کر کے آگئے تھے یہ عرصے اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے بہینڈ سین کیا ہے سامنے کیا ہے پردے کے پیچھے کیا ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ یہ وہ سلطنمتی اس پر صورت کبھی غروب نہیں ہوتا تھا آج وہ فرنگ کا امام امریکہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپر میں پڑھی تھی لندن بریجز گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن اس کی مثال ہے برطانیہ کیاں کوئی حیثیت ہی نہیں ورلڈ بابر کی حیثیت نہیں ہے وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں بہرحال ان دونوں میں یہ ہے پیچھے ماسٹر بائنڈ سادشی زہن پلیننگ سکیم ساری یہودیوں آلہ اکار امریکہ سب سے بڑھ کر اس کے بعد برطانیہ اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس ان میں بیپٹس ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلیس جن کو کہتے ہیں بارن اگین کرسٹین جن کو کہتے ہیں نیو کنزلویٹیو کرسٹین یہ تمام اسطلحات اب اخبارات میں بڑھتے ہوں گے ان کو گروپ کرنے یہ اصل آلہ اکار ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسٹین زائنس ایک یہودی زائنسٹ ہیں سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں چنانچہ میری ہوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر ویشو گرانڈ بہت بڑا پروفیسر امریٹس یہودی دیکھن یہ ہے کہ اس نے کہا بہرے بجتماع میں کہا ہمارا اجلاس تھا وہاں پر ہم نے یہ جو ہے بنایا تھا ایک یہودی ایک عیسائی اور ایک مسلمان تینوں جو ہیں وہ تطہیریں کریں انہوں نے کہا تھا کہ we are not supporting اسرائیل اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر اس کی طرف they are supporting اسرائیل we are not supporting اسرائیل اسی طرح میری جو ہوئی تھی round table conference round table اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے وہ ہسٹری کے پروفیسر انہوں نے نام بھول رہا ہوں گا انہوں نے کہا I am anti-zionism میں design ان کے خلاف ہوں تو zionism جو ہے اصل میں ایک secular یہودیوں کی تحریک ہے اور اس کے سب سے بڑے supporters christian zionists وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے یہ ہے صورتحال یہ جان لیجئے catholics جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے ہیں یورپ جو ہے زیادہ catholics ہے رومن catholics ہے رومن catholics کا یہ بھی آپ نے جبلہ پڑا سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گسنے کی یورپین یونین کے اندر تو ایک دفعہ جان شراک نے کہا تھا بڑا پیارا جبلہ تھا why doesn't ترکی understand that we are a christian club یہ ہماری جو یونین ہے یورپین یہ تو christian club ہے وہ مسلمان ہے وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے چند داخل ہونا چاہتا why doesn't ترکی understand that we are a christian club دیکھیں یہ ہیں roman catholic اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتا ہے جو امریکہ دیتا رہا ہے اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں soft call جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے جس قدر strong action امریکہ لینا چاہتا ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے یہ دورا سے فرق ہے میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا پہلال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو سمجھ یہ دو اس کے دکات ہیں دو رسیوں کے معنی یہ آپس میں بٹا ہوا ہے پہلا عالم اسلام کے مادی عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصا تیل پر قمضہ یہ یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے دولت کے اعتبار سے مسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر وہ تو بات کی بات ہے ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے نہ چین کو چھیڑ رہے چین تو ان کا سب سے بڑا بزنس پارٹنر ہے اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کومنزم کے دور کی یادگار ہے باقی ان کی جو اکوانومی ہے وہ تو آ چکی ہے نمبر دو ایجنڈا کیا ہے دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا we have to nip the evil in the mud at any cost یہ ان کے جنڈے کا دوسرا بنایا ہے یہ دو ہیں intertwined جیسے آپ لڑیوں کو بٹ دے کر رسی بنا جائے ایسے یہ دو لڑی ہیں اسلام کا political socio economic system کہیں آج ہونے جائے آشکار آشار پیغمبر یہ ابلیس نے conclude کیا مجھے ابلیس کی مجلس شمرہ آئے ہونے جائے آشکار آشار پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آ جائے پیغمبر کا نظام آ جائے الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ نامو ہو گیا موت کا پیغم ہر نوع غلامی کے لیے نئے کوئی فخفور و قاقہ نئے گدائی رینشی یہ سیاسی نظام آ گیا اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف منعموں کو مال و دانت کا بناتا ہے امین تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین انہ اللہ یہ نظام کہیں نہ آجائے یہ جس پہ خطرہ محسوس کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تو تھا اثر حاضر کے تقادے لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے ہو نہ جائے عاشقار آشر پیغمبر کہیں ہے یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہمیں اگر کوئی سہارہ ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی نام نحاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین نہیں وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں روزے پر رکھتے ہیں ذکاة کو بھی دوبید اللہ تعالی جس یہ ہے سب لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہمارے لئے جو ہے اگر کوئی کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے غوث افضائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے اس کے سامنے وہ راستہ ہے اب لیجئے یہودیوں کے ایجنڈے کو بتجزیہ کر رہا ہوں سب سے پہلے ورلڈ بینک آئی ایم ایف گلوبل لائزیشن ٹریپس ان تمام ہتکرنوں کے ذریعے عالمی مالیات استعمار جو بداہی امریکہ کا ہوگا حقیقت یہود کا ہوگا یہودیوں کے نزدی پوری نو انسانی حیوانوں کے معنی دے یہ انسانی انسانی گویم یہ انسانی سکل میں حیوان ہیں اور جیسے حیوانوں کو استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے گھوڑے کو آپ باندے رہیں تانگے کے آگے اور بیلوں سے آپ بھل جتواتے رہے ہیں تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق پوری دنیا کے وسائل ان کو کھینچے ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی دانا پڑتا چارہ دینا پڑتا تو ان کو بھی کچھ دانا کرلو یہ ماقائدہ جو پروٹوکولز آف ڈی ایلنر آف ڈی زوائن جو سب میں موجود ہے لکھا ہوا جو اٹھارہ ستتانوے میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام بیسل میں سیوڈر لینڈ کا ایک شہر پروٹوکولز آف ڈی ایلنر آف ڈی زوائن ان کو ہیوان بنا دو بس ہیوان اسے کام لیتے رہو ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو وہ بھی زندہ رہیں وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے سے ورل بینک آئی ایم ایم سٹاک ایکسچینج ٹریپس گلومیزیشن اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعبار نمبر دو ایک ہے ان کا ایجنڈا یہ تو عالمی ہے دوسرا ایجنڈا کیا ہے وہ لوکل وہ کیا ہے گریٹر اسرائیل کا قیام جس میں مصر کا سارا ذرخیز علاقہ شامل ہوگا جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا اس کا جہاں کہ اس وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے وہ فرائنہ کے خاندان میں سے نہیں تھا وہ عرب تھا عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کا مصر پر قابض ہوگئی تھی اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لاکھے وہاں آباد کیا بہترین جوشن کا علاقہ کہلاتا بہترین وہ کہتے ہیں ہمارا ہے ہم رہے ہیں وہاں پر کئی سو برست تک رہے ہیں عرق ہمارا ہے وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا میں بکٹ نظر دے گیا تھا عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے وہاں خیبر میں یہودی قیلے تھے اور وہاں مدینے کے اندر جو ہیں تین قبیل یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں سے نکال بار کیا تھا یہ جارڈن وارڈن یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل لیسل دیر لوگ کے لئے جنگ اور اس کے لئے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا آرمگیڈان جس کو حضور نے فرمایا الملحمت العزمہ الملحمت القبرہ بہت بڑی جنگ جس کی خوف نہ کی اور تباہ نہ کی کا اندازہ اس سے کی یہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے سو بیٹے یا ایک دادا کے سو پوتے ہوں گے تو ان میں سے دن نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا ایک تو ہیں یہ کوئے چیلیں گد وہ تو گندگی کی تلاش میں مردار کھانے کے لیے وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہیں وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ وہ نہیں اتر سکے گا اڑتا اڑتا چلا جائے گا لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گھن جائے یہ دور نہیں ہے اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی پروٹیسٹنٹس عیسائی اس کے پر پوری طرح متفق ہیں آرمگیڈان جسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہلیں الملحمت العظمہ کہلیں الملحمت القمرہ کہلیں حضور کے الفاغ بھی یہ آئے گی اس کے نتیجے میں گریٹل اسرائیل بنے گا نمبر تین پھر بنے گا تھرڈ ٹیمپل جو ٹائٹس نے گرادی ہے تھا ستر میں سن ستر ایسوی جیسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا دوہزار آٹھ اندازہ کر لیجئے اٹھارہ سو کتنے برس ہو چکے وہ دوبارہ بنائیں گے تھرڈ ٹیمپل اور اس کے لیے مسجد اقصہ کو گرائیں گے اور ڈوم آف دی راک امت السخرا وہاں لاکر پھر اس میں ٹنگ ڈیونز تھرون لاکر رکھا جائے گا یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسے ٹرمپٹ لسائلت سے آیا وہ کیا ہے حضرت ناود کا آج سے کتنے ہزار سال پہنے کی بات اندازہ کی ایک ہزار قبل مسیح اور یہ اب دو ہزار ہو گیا ہے اس وی تین ہزار ورس تو ہو گئے تھے وہ کیا تھا ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت ناود کی تاج پوشی کی گئی تھا پھر اسی پر حضرت سلمان کی تاج پوشی پھر اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے آج پوشی ہوتی گئی ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن ستر عیسوی میں جنر و شرم کو برباد کیا ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے ایک دن میں باقی نکال دیا بھاگ جایا اس کو کہتے ہیں ڈائیسپورا جس پر سیونٹی ایڈی یہ منتشر ہو گئے جس کا جان سنگ سوایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے شمالی افریقہ میں مسلمان ملکوں میں ہنڈیا میں آگئے ایران میں آگئے سب بگایا وہاں سے نکال دیئے گئے ڈائیسپورا بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا وہ روم میں لے گیا روم سے کسی طرح وہ آئر لینڈ پہنچ گیا آئر لینڈ پیور کیتھولک ملک ہے آپ کو معلوم ہوگا اور وہاں پر پروٹیسٹنس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتے رہتے ہیں کبھی بھی شیعہ ٹائٹسٹنس میں ہوتے ہیں وہ رومر کیتھولک ملک ہے بیچ میں وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا انگلینڈ میں جب آ گیا بلکہ وہاں سے سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ سے انگلینڈ انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل کے دی گئے اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے پرطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے وہاں اس کو لاکے رکھ دیا گیا اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کا کی تاج پوشی وہاں ہو گئی تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لاکے وہاں رکھیں گے اب یہاں سے سے اختلاف ہے یہ نوٹ کر دیتے ہیں یہاں تک عیسائیوں کا یہودیوں کا ایجندہ ایک یہاں اختلاف یہودیوں کے نزدیک ان کا مسایہ آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا وہ مسایہ جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں جو تورات کی ابتدائی کتابیں ہیں وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے یہودیوں نے نہیں مانا انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے کافر ہے مرتد ہے ملد اس دنہ ہے اور اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھوا دیا وہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا وہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے چنانچہ یہ کہ یہ سیٹیویشن اس ویکنٹ وہ مسیح کی جگہ ابھی اتباقی ہے ان کی اور وہ آئے گا تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت خطاود پر بیٹھ کر پوری دنیا پر رکھتے ہیں عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نادل ہوں کے سیکنڈ کمینگ آگے جس کو ہم بھی مانتے ہیں اگرچہ ہوگا کیسے حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ کچھ مختلف ہے وہ بیسو بیان نہیں کر سکتا حضرت مسیح علیہ السلام پھر اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے اتباقی چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے پال ٹو پال ٹیکنڈ اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے ڈی اولڈ انشنٹ رومن ہولی رومن امپیر کو ریوائیو کیا ہے یونائٹن یورپ بنا کر اور ان کے مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھلک بہودی اپنی حکومت چاہتے جو ہے اور وہ اپنی حکومت چاہتے یہ ان کا کہنا یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک علمہ ایک دوسرے پر اعدام درست ہے لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا ایک جزیرے کو تقسیب کر دیا ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھلک ریاست بن گیا ہے خشان نائجریہ میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کچھ چھوڑے لاغ سکے بغیرہ بغیرہ تو یہ ہے دیکھیں بارہ یہ ان کا عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے من جیسے کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجندے کے اندر متفق ہے اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن نالیاتی جو ہے استعمار اس کے لیے کوششن ہیں دیکھیں ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ السلام اور وہ حکومت دیکھیں اس پورے ڈرامے کا سکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے اور انہی کی سادش اس پورے ڈرامے کے پیشے ہے البتہ بداہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جس سے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے اور اس کتاب یورپ بھی ہے یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت ویسے میری دو کتابیں کتابچے ہیں چار سال پہلے میں نے اسی مقام پر دو تقریریں کی تھی ایک موجود عالمی حالات اور اسلام کا مستقل وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں شیڑ رہا ہوگا کیا آصل میں جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو خلافت کا نظام قائم ہوگا ہوگا کہاں ہوگا یہ میں تکنی رہا ہے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا وہ آئیں گے عرب کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ جو گریڈر ازرائیل کی خلاف جہاد ہوگا اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جہاں ان سے لے لیے جائیں گے یہاں تک کہ بل آخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مساء جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں انٹی کرائیسٹ اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹس بھی کہ انٹی کرائیسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تاکہ انٹی کرائیسٹ جو ہے دنجال جو ہے وہ تو مسلمان ہوگا نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوگا یہودی ہوگا بیان میں وہ آئیں گے اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی خنم ہوگا پھر ایک عالم اسلامی ریاست قائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھوں اور وہاں پر حضرت مسیح ایک حدیث میں آتا ہے چالیس پرست تک پوری دنیا پر حکومت کریں بہرحال یہ یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے میں اس وضع کی تصیر میں نہیں جا رہا جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا اب اس میں تجزیہ کیجئے افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں نے دو بتایا رہا دو لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی ایک اسلام کا ہی ظاہر نہ ہو جائے اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کی رسائل پر قبضہ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی اور اگر انہیں موقع مل گیا یہ تو ایک ایسی ویل فیر سٹیٹ قائم کر جائے گا زکاة کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویل فیر سٹیٹ قائم ہو جائے گا اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری صدائیں نافذ ہو گئی مہاشرہ کرائیم فری ہو جائے گا لوگوں میں محبت ہوگی مساوات ہوگی اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویل فیر ہوگا اور یہ سامنے نظام آگیا ہے تو پھر ہمارا یہ نظام کپیٹللیسم یہ کہاں رہے گا اس کو تو موچ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گا لہذا افغانستان پر حملے کا اصل بوٹی لیے ہے البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں ان سے پائپ لائنیں لاکر اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر تک لے آئے جائے تاکہ ہم بھی وہاں کے جو ہے ڈرین کر سکیں جو تیل اور گیس کے زقائر ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر جو مسلمان سٹیٹس ہیں تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے اب وہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ تو ان کے قبضے میں ہے جب چاہیں کر لیں اب پاکستان کا معاملہ جو تھا جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ روگ گیا جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے دمانے یونی کال جو ہے ان کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس نے مذاکرات کیے وہ دیکھ کر حرام لے گئے کہ یہ انپڑ یہ ملے ملاتے جو ہیں یہ جو بڑے ٹف بارگینر ہیں اس طریقے سے پاؤں جمع کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گبرا کر بھاگ گئے یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنے پا ہے جو ان کا میجر ہے اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے امریکہ یورپ روس چین سب جمع ہے بھارت تو ہے یہ یہ سب جمع ہے آپ نے یاد ہو گیا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدماش انسان اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا ایک پرنسی کو پھوڑا بنایا اس میں پھر شگافت دیا اور شاباش لی ہے امریکہ سے شاباش آگئی نیٹو سے شاباش آگئی رشیہ سے شاباش آگئی چائنہ سے شاباش آگئی وہ جو کہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی دگمگا رہی ہے ڈامرڈول ہے میں بھی پھوڑا نکل آیا تھا یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلان کا اور یہ دہشت گردی کا اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرہ دیا کتنے لوگوں کو ختم کر دیا اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث ہے حضور کی حدیث ہے خورانستان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجے چلے گی کوئی طاقت ان کو رخری موڑ سکے گی حتیٰ تن سبب اے لیا یہاں تک کہ وہ آکے بیت المقدس میں جھنڈے لار دیے جائیں they know it یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جب انیس سو سٹھ سٹھ میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی اور پورا یلوشنم اب ان کے قبضے میں آ گیا ایس یلوشنم جو کہ ابھی یارڈن کے قبضے میں تھا تو جب موشہ دایان تھا وہ کانا وہ داخل ہوا ہے فاتح کی حصیت سے تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا بہت بڑا چیف ربائی یہودیوں کا بہت بڑا عالم اب وہ رو پڑا تھا تو فتح کا وقت خوشی کا رویا so this is the beginning of the end یہ الفاظ آیا اخوارات گویا کہ اب یہ آخری ڈراما جو ہے شروع ہو گیا ہے وہ آخری ڈراما انہیں معلوم ہے ان کی تباہی پر ختم ہونا ہے اس میں حضرت مسیح کے نظور کے بعد یہ ٹرمپنڈ والا بھی لکھتا ہے کہ اسی فیصد یہودی قتل ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیس فیصد اگر صحیح ہے اس کی بات تو وہ یہ وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئے گا باقی اسی فیصد انہیں اس قفر پر اڑے رہیں گے اور قتل ہو اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہو اگر مسلمان قتل کریں گے تو اگر کسی درخت کے پیچے یہودی چھپا ہو گا تو درخت پکارے گا آئے مسلمان کہ عبداللہ آؤ ادھر یہ میرے پیچے یہودی چھپا ہو گا قتل ادھر ہو کسی پتھر کی دیچے چھپے گا تو پتھر بولے گا سوائے ایک درخت غرقت کہے گا غرقت یہودیوں کے درختیں وہ پناہ دے گا اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقت کی ہے دینوئیٹ اسی لئے افغانستان خوراسان یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان اور یہ بھی جان لیجئے ہمارا جو مالکنٹ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ اولڈ خوراسان جیسے گریڈر خوراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں تو اس نے کہا خوراسان ہمارا ایک صوبہ ہے میں نے کہا وہ تو مجھے مالو ہے جس کا ذال خلافہ مرشد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے وہ تو اسے مکہ کی طرح سمجھتے ہیں بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں قرآنہ خوراسان اوہ خوراسان مزرگ تو خوراسان مزرگ کا انہوں نے بتایا اور پورا افغانستان اس پہ شامل اور پھر یہ سٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشن سٹیٹس اور ایران کا ایک حصہ اور پانکستان کا ایک حصہ یہ جو مالاکنڈ کہلا ہے اور یہ بڑی مانخیز بات ہے کہ وہیں مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے جو اصل تحریک ہے طالبان طالبان پاکستان وہ سواد سے چلی ہے بارال اس وجہ سے اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ اس نے جو ہے طالبان نے وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے عابداللہ جان کی افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع رہا ہے بہت جو ہے چشم کشا ہے معلومات افسا ہے انگریزی میں ہے اچھا عراق میں معاملہ برقس تھا عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا دوسرا میں امریکہ کا تھا جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا ہے یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ ہے اور دوسری طرف یہ کی یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا حالانکہ تھا وہ یہودیوں کا تھا وہ کیا تھا ایکسٹینشن فرسٹ سٹیپ ٹورز دی اسٹیلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل یہ بات اچھی طرح سمجھ گیا یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی میں نے کہا تھا نہیں دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر آخر عراق کے اندرز زیادہ افغانستان میں بہت کم لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے behind the scene جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے طرف پہلا پند میں یاد دلاتا ہوں آپ کو جب فرسٹ گلف وارڈ ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا تھا اس کے اختتام پر کہا تھا شوارز کرافٹ جو ان کا کمانڈر انچیف تھا الائٹ فورسز کا اس نے صاف کہا تھا مجھے آج تک ایک ایک لفظ یاد ہے we fought this war for the protection of Israel اور اب جو ابھی ہوا معاملہ جب صدام گرا ہے اس کا مجسمہ بھی گرا ہے تو اس کے بعد وہ شخص وہ بدبخت وہ خبیص جو ابھی پڑا ہوا کمے میں شیرون شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی ہے اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے دریائے فرات تک کا اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو در حقیقت دجلہ تک جائیں گے دجلہ تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دو آبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ وہ سارا ہمارے پر اس سے آپ اندازہ کر لیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں جگہ موجود ہیں وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کوالیشن بن گئی حراق میں تو کوالیشن نہیں بن سکی یورپ بھی ساتھ نہیں آیا یورپ بھی ساتھ نہیں آیا امریکہ ایڈ ٹو گو ایٹ ایلون اسے کرنا پڑا ہے زیادہ زیادہ کوئی ٹوکن آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ جو جو ہے برطانیہ کا کوئی ٹوکن ٹائپ جو ہے وہی یہ کامن ویلس پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے اس میں شاید کینیڈا کا بارکی تو کوئی نہیں یہ جو آل ورلڈ کلیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے یہاں سے اسلام کی رسرجنس کا اندیشہ ہے حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا عیسائیوں اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا لیکن پھر پروسینرز نے ہم سے لے لیا تھا اور اٹھاسی برس وہ عیسائیوں کے پاس لیا دس سو ننانمی اسی سے لے کر گیارہ سو ستاسی تک اب پھر یہود کا قبضہ ہے پہلے عیسائیوں کا تھا اب یہود کا ہے اب ان سے لینا واپس پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے کھونے والے عرب تھے واپس لینے والا کرد تھا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اب بھی کھونے والے عرب ہیں محسل اور شام اور اردن تینوں کا مقابلہ دیا کیا اس نے اسرائیل نے اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر گولان ہائٹس پر پوسنائی پیننسلہ پر اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم نہیں ہے کوئی جان نہیں ہے ان کو آیاشیوں نے دولت مندی نے بلکل تباہ و برباد اور کھوکلا کر کے رکھ لیا بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جنوں انس کے پروگرام وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے شیطان بزرگ دی گریٹس شیطن امریکہ اصل میں امریکہ اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہ ہوگا سامنے امریکہ پیچھے یہ ہوگا بالکل بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی دانتا ہے کیا ہوگا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ کافر اپنی چالے چلتے ہیں اللہ اپنی چالے چلتا ہے اے نبی آپ گھبرائیں نہیں ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی انہیں حساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں ٹریپ ہو رہے ہیں اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں میں املا املی لہو من قیدی متین میری چال بہت پسپوک ہے وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا جلک نکھا دیئے انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان اور افغانستان اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان سرحد اور مشرقی افغانستان میل کر پشتونستان پشتون اسی مشرقی اس میں ہے پاکستان کا مغربی صوبہ ہے سمال مغربی سرحدی صوبہ یہ ہارٹ اور پھر پاکستان اور افغانستان انشاءاللہ یہی ہوگا اور پھر یہ ہے کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت جمع سکیں یا خروج ناسو من المشرق یا تیونل المہدی یعنی سلطانی مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کریں عربوں میں جمع سکیں بارہ ہوگا کیا وہ جوز میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اب یہ کہ کرنا چاہے چاہیے یہ ہے میرے تقریب کا آخری حصہ دیکھئے ذلفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علیشہ نے میں خوشائن سمجھتا ہوں کہ طالبان آئیزیشن اور ہے اسلام آئیزیشن اور ہے ٹھیک ہے تیری آواز مکہ اور مدینہ طالبان آئیزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیمی آفتہ کچھ جذباتی اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی ہے جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا افغانستان میں ہوا ہے افغانستان کے اندر بھی رفتہ رفتہ وہ اپنی اچھیزوں سے نکل رہے تھے نکل جاتے ہیں لیکن موقع نہیں دیا گیا نہیں ختم کر دیا گیا اس طرح ہمارے سردی صوبے میں جیسا کہ موضوع ہے تین قوت امر سرکار ہیں who is who who knows it کون کیا تھے لیکن باہر آئی یہ کہ پہلی بات یہ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں میری دو کتابیں پڑھ لیجئے اللہ تعفیص دے حمد دے اسلام اور پاکستان یہ سن سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کی تحریریں میری ہیں جینف سنس اپ پاکستان کیا تھا how پاکستان came in to existence پھر یہ کہ میں نے اس تحقام پاکستان کے نام سے سن پچاسی کے اندر کتاب لکھی یہ دونوں کتابیں پڑھئی ہیں پاکستان کا کوئی جواز نہیں ہے اگر یہاں اسلام نہ آئے اور واقعی طرح ہم جواز کھو چکے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے محنت دے رہا ہے لیکن اب یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک خاص محلت ہے اور شاید آخری محلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے یہاں اسلامائیزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا میں یہاں آپ کو ایک شیر سنا دوں ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی بات میں بدنام بھی ہو گئی ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصص کارکن تھے وہ مولانا کوسن نے آدمی انہوں نے ایک بڑا تلخ شیر کہا تھا اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے ہمیں اسلام چاہیے اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا کوئی ذرداری کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی زمانے دیں گے سے اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائیزیشن نہیں ایک سٹھ سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کی ہوئے وعدے کی اس کا ایک عذاب ادنہ ہم جھیل چکی ہیں اکتر یاد کی انسان اکتر پاکستان دو نخت چرانوے ہزار مسلمان پاکستانی بھارت کی قید ہیں بیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے ٹرکوں میں بھر بھر کر جیسے کہ نیرہ غازی خان سے بیڑے بکری ہیں آتی ہیں لاہور میں زباہ ہو لے گئے کنسنٹریشن کیمس میں ہمارے ٹائگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور کتنے لوگ بارے گئے کتنا فساد گئے مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا ہوا یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے میں نے وعیت آپ کو سنائی تھی قل اے نبین سے کہہ دیجئے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھی دیں تمہیں زمین کے نیچے سے نکال دیں زلدلہ ہے تھا کہ نہیں ایک تیسری شکل بھی ہے نہ اللہ آسمان کو کوئی تقلیف دے نہ زمین کو زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسین کر کے او یلبسکم شیعا فیزیقا باؤکم مات فباس تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مدہ جکھائے تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو ہمیں کسی اور قوم کو تقلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے ہننے سے کتنے ہیں بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کہ تمہیں اب ہم اس جگہ پر پہنچ گیا کہ شاید اب عذاب الاکبر آنی والا ہے وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی چھوٹا عذاب آیا سنکتر میں پاکستان بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا اس کا نام بھی پاکستان رہا اب شاید بڑا عذاب آ رہا بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا اس کے لیے اس کی جو دستوری تدریجی قانونی پور آمن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹینسی بڑھے گی یہ رکنے والی نہیں ہے یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچ رہا ہے ایک بہت بڑے بسری عدیب اور مورلخ نے شکیب ارسلا ان کا نام تھا انہوں نے کہا ہے یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے پامیر جسے روف آف دی ورل کہا جاتا ہے اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں وہ چین کی طرف سلا گیا وہ تبت کی طرف سلا گیا جو قراقر میں در آ گیا پاکستان کی طرف ہمالیا آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف وہ در ہندو کش چڑھا گیا افغانستان میں یہ سب جیسے کہ ایک جو پیہ ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں سپوکس جنہیں کہتے ہیں اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیا اور ایک طرف ہندو کش اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے اپلوڈ کر لیے یہ ہمالیا کا انڈ جو ہے مغربی وہ کیا ہے یہ نتیہ گلی وغیرہ اسی کا حصہ نے اس کے بعد ختم دریائے سندھ بہر آئے لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو تو پھر اب وہ قرآکم قرآکرم اور ہمالیا کے درمیان جاتا ہے جہاں تک کہ انڈیا انڈیا سے اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ یہ اثر میں ہندو کش ادھر اور ہمالیا ادھر اس کے درمیان جو قوم آباد ہے اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالکنڈ کا پہاڑ مالکنڈ ہمالیا ہندو کش اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے شکیب ارسلہ کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض دوپی رہے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آباد جہاں سے پورا مند تحریک چلی تھی اس کا راستہ روک دیا گیا اب وہ شندت پسندی پر آ گیا اور یہ شندت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے تو جواب میں در ایک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتہ آپ عمریں گے یہ اب جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور یہ وہی ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں جو امریکی ممباربنٹ میں مارے گئے ہیں کتے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے ہیں بیٹھے مر گئے ہیں یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار جسے کہ شاید اٹھارہ انیس بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے وہ کون تھا وہ خود کمانڈو تھا اندر کوئی اور تو جائی نہیں سکتا تھا یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں نہ ہو جا سکے کہ کوئی جا سکے وہ خود کمانڈو تھا اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ اس نے اس کو ٹھڑا کیا ہے خود جان دے کر جان لی دے وہ در باجور میں حملہ ہوا تھا ادھر جو ہے ہماری ملیٹری پیلیٹ پریڈ کے اوپر حملہ ہو گئے تو یہ بات رکے گی نہیں اور یہ دائر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے غیر حقیقی نہیں عوامی اور خیالی نہیں اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی وہی ان کی جگہ ہے وہی پر ان کی رشتہ دار ہیں محسود ہیں مزیری فلاں ہیں یہ ہیں وہ ہیں وہاں وہ جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سے رضی صعبے میں اس کا ایک تسلسل ہوگا میں یہاں یہاں ذکر دوں آپ سے کہ تقریباً چار سال قابل بلکہ ساڑھے چار سال میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے میں نے یہی تقریب کی ہے 29 فروری سن 2004 اسی جگہ پاکستان جواز کھو چکا یہ اسلام کے نام پر تھا فیرز اسلام جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے وہ تو امریکہ میں بھی ہے وہ کہاں ہیں اسلام کا سیاسی نظام اسلام کا تازیداتی نظام اسلام کا کریمنل لاؤ اسلام کا اسلام کے فیملی لاؤز کہاں بناے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا خود ساختا جو اس نے قوانین بناے تھے تمام علماء نے کہا تھا تمام مکتب آئے فکر کہے کہ یہ غلط ہے تحریک کوئی نہیں اٹھائی یہ ان کی بلتی تھی کوئی تحریک تھی جب مہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی بارل وہ نظام کہاں ہے وہ نظام تو قائم نہیں کیا اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکنا ہے جس دو ریشنل ہے جسے کہتے ہیں فرنچ کے اندر کسی چیز کی ریزن ریشنل ریشنل ہے آف ایگزسٹنس اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی نمبر ایک کیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری کے اندر ہمت اللہ ریزیر وہ کھڑا ہو گیا جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سیویلیت آدمی جو ہے جس ترجہ کا مرغوب ہو سکتا ہے آپ اس کا ادادہ کرنی چاہے اور اس کے بعد سپونٹینیس مومنٹ وہ کل آئے انہومیش ہے سوچ نہیں سکتے ہوں یہ مومنٹ جو ہے یہ کوئی سٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں ہے یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ وکیل کالے کوٹ کالی ٹائیاں پینٹ یہ جو سختیاں جیلی ہیں اب انتکہ وہ تحریک چل رہی ہے اگر اس سے ظاہر بات ہے وقت جوزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کبھی آئی اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی لفت مادہ کرنے کا دی لیکن بارہاں ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی میں قدر کمی ہوئی اب کسنی بات وہ تھی اٹھارہ فروری کے الیکشن کا پور امن طور پر ملقیت ہو جانا میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے ریگنگ ہوئے ہی ہوئے کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو پھر تحریک چلے ہی چلے کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا اور پھر بدمنی ہوئی ہو اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں the later forces in the west indian forces on the east they will march into Pakistan اور پاکستان کے ایٹو میں دانت کر پاکستان که پت اند Say off India بھارت kelijk اور دو هیچے کیا پوں رو لیز کم ہے؟ می شاہAU پاکستان کے مستقبل کا فیصل امریکہ اور بھارت بھارت بھی کر دیں بہارال اب کسی جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو ہوئی ہے پولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی لیکن یہ کہ صدر کے معاقصے پر یا صدر کی خلاف جو ایک کاروائی ہو رہی ہے اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استفادے کر نفع ہو جائے بہرحال یہ کہ اس سے بھی کچھ امید کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے اب یہاں اسلامائزیشن کا پر امن تدریجی اور اسلام اور دستوری اور قارونی طریقہ کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے انیس سو انچاس اور پچاس میں جو عمل شروع ہوا تھا جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا اس کو اثر دور شروع کیا جا دور پیچھے کی طرف اگردش ایام کی انچاس میں کیا ہوا تھا پرارداد مقاسد وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑھ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ سوفرنٹی بلانگز تو اللہ اور جو کچھے جو رکھیں یہ ہے امانت یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر یہ خلافہ خلافت کی بریاد رکھ دی گئی اس سے پہلے اٹھالیس میں سن سنتالیس کی ایک تقریر کی وقت جو غلط سے بھی پیدا ہوئی تھی قائد آدم کی جارہ آگست کی اس کا انہوں نے کراچی کے ہائی کورڈ بارہ سلسلسل میں جا کے کہہ دیا تھا کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پرپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا یہ فتنہ ہے غلط کہہ رہے ہیں نفی کر دی تھی اب یہ دوسری بات ہے اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس گیارہ آگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں اس کے ایک جملے کو اور یہ اتنی کھلی بات جو کی یہ شریعت کا رفض ہے شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے وہ شریع ہے شرارت پیدا کر رہا یہ قائد آدم کے الفاظ بارہل اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن پچاس میں یہاں کے سیکولر اناسل نے شریع کا سنی کا دیوبندی کا بریلوی کا وہابی کا کس کا اسلام اللہ تعالیٰ غریقِ رحمت کرے ان بزرگوں کو پاکستان کے تمام مذہبی مکاتبِ فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہوئے کراچی بھی شیعہ بھی اہلِ حدیث بھی بریلوی بھی دیوبندی بھی اکتیس قلقہ جماعت اسلامی بھی مولانا مدودی بھی اس میں دے انہوں نے بائیس پرنسپلز اگریڈ اپون دستور بنانے کے لیے یہ بائیس پرنسپلز ہیں حاضرہ بناو دستور اب کوئی دلیل نہیں رہی کوئی عذر نہیں رہا تمام مکاتبِ فکر کے لوگ دماغ بعد میں ہوا چاہے اس میں کس کا کتنا رول ہے یہ بڑی درد بھری داستان ہے میں اس رضا کوئی شیڑنا نہیں چاہیے حاصل کیا ہے وہاں سے ہمارا پروسس دیریل ہوا کچھ اپنوں کے کی ہے کچھ بیارونی دباؤ کے پہلتے ہیں قراردادِ مقاصد کے صدا دی گئی لیا قتلِ خان کو تم نے پاس کبائی ہے اسے ایسے قتل کیا گیا ہے کہ سراغ تک نہیں بنا بھی کسی جگہ تک یہ ایسی تو نہیں ہوتا اسے پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز بڑے بڑے کردار اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو زیاؤ الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈر شریعت کورٹ اصولی اعتبار سے بہترین قدم وہ کیا تھا یہ شریعت کورٹ ہے اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلان قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے یا کورٹ سوو مورنے لے لے کسی بھی معاملے کوئی ایکزسٹنگ جو قوانین ہیں ہم کے جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شخص جو ہے یہ خلاف شریعت ہے اس پر آرگومنٹ ہو دونوں طرف کی دلائل ہو علماء بھی آئیں وہ کلابی آئیں بحث کریں شریعت کورٹ کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا بالاخر اگر کورٹ فیصلہ دے دی کہ ہاں یہ ایکزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزون شریعت کے خلاف ہے تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت اتنی مدت میں تین چار چھے مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے جیسے مورت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنک ہو جائے گا اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح سکین کوئی نہیں سوچ سکتا آج بھی میں قائل ہوں لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص کی یا اولحقی اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا دو ہتکڑیاں پینا دی دو میڑیاں پینا دی کونسٹیٹیشن اور پاکستان آپ کے دائر ایک آر سے خارج یہ سیکریڈ کاؤو ہے ہاتھ نہ لگا لگا جو جو ڈیشن پروسیجنل لاؤز ہیں ذات پہ دیوانی ذات پہ فوجداری یہ بھی تمہارے ظاہرے سے خارج ہے مالی معاملات دس سال تک خارج اور فیملی لاؤز مستقل خارج اب کرنے کا کام کیا ہے نمبر ایک فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں لیمیٹیشن سے ختم کی جائے یک سر نمبر دو اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونے چاہیے نمبر تین اس میں جید علامہ کو لاکر بٹھایا جائے ان کے مجورٹی ہونی چاہیے وہ کلا بھی ہوں جدید قادم کے جاننے والے لیکن علامہ بھی اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بچارہ وہ جو پوری طرح نیم خاندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ اس شدد پسندی پر آگئے ہے اسے یہ دادہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کس شے کی اول ہے پھر دوسری کونسی سالوی شے کونسی ہے اب اس کے وجہ علماء جدید علماء تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل کیا جاؤں اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونا چاہیے ایک دفعہ دالت حضرہ کر دے نظر ثانی کا موقع ہونا چاہیے اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو و موٹو وہ جاہزہ لیں اور ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے قوانیت جو ہیں غلط ختم ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹی کرے گی یا صوبائی اسمبلی کرے گی قوانیت کا کام لیجسلیشن نہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجامس کر گیا یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ شریعت کی خلاف ہے بس فیصلہ یہ دے گی ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کامل لیجسلیشن تو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئیں اور پہلے قانون ختم ہو جائے اچھا اس عرصے کے دوران جو کانسل اسلامی کا ایڈیالوجی پر عرب ہاں عرب اپیاں خرچ ہوا ہے اس کی ریپورٹر کے امباد لگ گئے ہیں کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا ہے اور اس میں جید علماء رہے ہیں اور تمام مقاتب احفیق کے علماء رہے ہیں ان کی ریپورٹروں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لائے جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سانگی کی جائے اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجریجاً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاؤز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشتگرد ہیں دہشت پسند ہیں جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں خطرہ طالبان آنند طالبان آئے ہیں طالبان آ رہے ہیں اور وہ ڈڑو اور بچو اور مقاملے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو فساد ہوگا اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جاتا ہے لیکن یہ پروسس جو میں نے بیان کیا ہے اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سوفٹ ریولوشن ہوگا بہر تشدد کے بغیر کسی اور کے اگر نیت ٹھیک ہے اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذروفقار بردہ نے سمجھ لیا ہے اسلامائیزیشن اگر اس کو سب سمجھ لیں زرداری بھی سمجھ لیں اور نواز شریف بھی سمجھ لیں اور سب سمجھ لیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر کسی عوب ادبنی کے بغیر کسی تشدد کے بغیر اسلامائیزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہو جائیں گے اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے یہ دہشتگردی ہے اس کے راستے بند ہو جائے اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے نہ دنیا کے حالات کا علم ہے نہ شریعت کے جو اصل مسادر اور منابع ہیں اصل سورس ان تک رسائی ہے بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑی رکھنی ہے سنت ہے لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں ہے یہ تو نہیں جانتے ویڈیوز ہیں آڈیوز ہیں ان میں گانے ہیں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اریانیت ہے جو بھی ویڈیوز ہیں وہ تو ان کو جلائیں گے ان کی دکانوں آپ تعلیم دینے لڑکیوں کا وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں آپ تو ڈانس کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کر رہے ہیں آپ نے تو تعلیم کا شعبہ ہی دے رہی ہے اس مائلیوں کے ہاتھ میں لہذا ان کا تو رد عمل ہوگا ہوئی ہوئے اس کا راستہ اگر روک نہ ہے تو اس پروسس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں نواز شریف صاحب ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرہوم اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب چاروں میرے پاس آئے تھے دو دفعہ آئے تھے اور میں نے یہ تربیمی بل پیش کیا تھا جس کے آئیٹم میں نے آپ کو گنوا دیئے بارل نہیں کیا کچھ نہیں لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکا ہے یہ ایک علامت ہے اور یہ ملٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں خاص طور پر یہ طالب علم ہیں عربی مدارس کے طالبان طالبان کی سورس یہی تو ہے نا یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان اُبرے تھے اور یہی سے پاکستان کوئی اُبر لیتے ہیں ان کے اندر شدید لہر ہے اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گئے اگر خدا نے خواستہ خدا نے خواستہ تو that will be the end of پاکستان اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے بیان کر دیا ہے جو میں سالہ سال سے بیان کر رہا ہوں دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا ہے اسے عام بھی کیا ہے عربتہ اس حق سے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے ہمارا کوئی پروگرام کسی میلیٹنسی کے رہ جانے کا نہیں ہے ہرم اسے مفید نہیں سمجھے بلکہ مدر سمجھے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے سے نکاتی پروگرام بڑھوں پیمانے پر دعوت ہے ایمان بذریہ قرآن نمبرے میری ساری میری تمام سرمدشت کھوئے ہوئے جس تجھوں میری سرمدشت جو ہے پچاس سال سے اسی میں ہے قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سیکھانا عام کرنا اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر دی ہے میں نے اللہ کے فضل سے یہ کام کر دی ہے دعوت ایمان بذریہ قرآن اور جو ایمان واقع تر لے آئے ہیں جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے تو آپ مجرم ہاں ظاہر بات ہے اس سے ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے چور کا ہاتھ میں نہیں کٹ سکتا آپ نہیں کٹ سکتا دیکھیں جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل ایسے لوگوں کو ارگنائز کیا جائے بیعت کا نظام مسنون نظام قرآن میں مصور مسنون منسوس یہ سارا نظام ایک آدمی کا وہ آدمی کہے کہ بڑھو تو بڑھو اگر کہہ رک جاؤ تو رک جاؤ نمبر تین ان لوگوں کا تذکیہ اور میں بتا چکا ہوں تذکیہ اور تربیت تذکیہ کس بات کی کوئی امن کوئی ولولا کوئی مقصد کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا حکومت مطلوب نہ ہو اقتدار مطلوب نہ ہو محل و دورت مطلوب نہ ہو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی حضرت مجیوب کا مصرہ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اے اللہ تو آجا میرے دل میں میرے دل سے ہر تمنا نکل چکی ہے خلوت ہے اور تربیت کس کی کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تنگ مند دھن سب لگا دیں جان بھی لے دیں گے جب وہ کونک آئے چوتھا کیا کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو یہ نہیں ہے کہ سو پچاس آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں نعرہ لگا دیں گے بلگیر جمع اور وہ بھی وہ تدب تعداد پہ وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی تین کام کریں گے یہی تین کام کریں گے دعوت ایمان بذریہ قرآن تنظیم بذریہ بعت بسنون بعت تذکیہ اور تربیت کرتے رہیں گے بانشہ درویشی درسازو دم آدم دن دم آدم دن دم آدم دن یہی کام کرتے رو کرتے رو کرتے رو نو ملٹنسی نو الیکشنز لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پور امن مطالباتی اور احتجاجی تحریک توڑ پھوڑ نہیں گھراو جلاو نہیں جیسے گاندھی نے شروع کی تھی نمک بناو تحریک سویل نسو بیڈینس لیکن کوئی کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لیڈروں کے مرنان ابوالکلام آزاد اور پندر جوارلہ نیرو کے سر پٹے ہیں ہزار ہا لوگ جیلوں میں گئے ہیں انہوں نے کسی کو پچھنی اسی کا نقشہ ایرانیوں نے دکھایا بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک جانے دے دی ہتھیار نہیں اٹھائے اس لیے کہ ہتھیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشہ فوج ہے ان کے پاس ٹینک ہے ان کے پاس ہوای جاز ہیں ہیلیکاپٹرز ہیں گن سے بھاری ٹینکاپٹرز ہیں کیا نہیں ہے پر آمن منظم مطالباتی اور احتجاجی تغریح اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو محلت درکار ہے وہ مل جائے ہمیں معلوم نہیں کہ کہیں وہ محلت ختم ہی نہ ہو رہی ہے لیکن اگر ہم آخری سانس ترکت قاب میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور قرار پائیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگدر خمسے سرمائے گا کہ جو کچھ بے کر سکتا تھا اللہ میں کرتا تھا آخری دن تک کرتا اگر یہ ہے تو اپنی تو کامیابی ہے باقی کیا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقا